نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی سکولر مولانا مفتی محمد اسحاد صاحب تشریف فرما ہے ہم مولانا صاحب سے جو سلسلہ بڑی دیر سے چل رہا ہے جس میں آپ کی ای میلز کا ہمیں بھی انتظار رہتا ہے تاکہ ہم اپنے بھائیوں کے لئے دینی خدمت کر سکیں تو اس سلسلے میں ہم مولانا سے سوال لو جواب کا آغاز کرتے ہیں مولانا صاحب فران صاحب پوچھتے ہیں پاکستان سے کہ میں ایک دکاندار ہوں جماعت سے دو تین منٹ پہلے دکان بند کر کے مسجد جاتا ہوں اکثر کوئی گاہک این وقت پر آ جاتا ہے اب کیا کروں گاہک کو جواب دوں تو دکانداری خراب ہو جاتی ہے اور اگر گاہک کی ضرورت پوری کرنے لگوں تو نماز رہ جاتی ہے کوئی حل بتائیں کہ دونوں ہی معاملے رہ جائیں آپ نے جو سوال کیا دونوں تو بے کوچ نہیں ہیں نباہ جا سکتے ہیں معاملے ایک طرف نماز ہے بعض جماعت جس کا ستائیس یا پچیس بنا سواب ہے ایک طرف گاہک آیا ہوا تو قرآن مزید نے ہی تو اپنے بندوں کی تاریخ پیان کی ہے رجار اللہ تلہی ہن تجارت ورہ بیعنا نفکر اللہ کیوں ان کو تجارت جو ہے نا بلکہ آگے بڑھ کر آتی باقی تجارت دینا اس میں خریدنا بھی آتا یہ تو الگ رہ بیع کہ بیچنے لگیں سوال دکاندار جو انا گاہک کو سامنے اس کے کھڑا تو اس وقت تو وہ اللہ کی یاد سے گافر نہیں ہوتے نماز کی یہ چلے جاتے ہیں کہ میرے بندے تو وہ ہیں جن کو تجارت بلکہ فروخت یہ بھی اللہ کی یاد سے گافر نہیں کرتی تو اس بارے میں ابراہیم سایغرہم طلال علیہ وسلم کو ابو مسلم خراسانی نے بعد میں شہید کر دی یا امام ابو نیفرہم طلال علیہ کے بہت پیارے استاد سے حق گو تھے مداہنت نہیں کرتے ان کا حال یہی تھا کہ بس ایک چوٹ کی قصر باقی جو سنار تھے زیور مکملوں نے صرف ایک چوٹی ملگا دیں تو بس مکملوں تھا ازان کار میں پڑی چھوڑ کر چاہیے اور ایک مزرگ کا حضرت شاہ علیہ الرحمت اللہ علیہ کے شاگر رحم رفی الدین ایک تو ان کے بیٹے ہیں یہ مراد آبادی تھے تو ان کا سفر مامہ حاج جب بھی فارسی ملتا تو کہتے ہیں میں جب بمبئی کی طرف گیا تو راستے میں جہاں جہاں کوئی نیک آدمی زندہ یا اس کی قبر ملی زیارت کرتا گیا تو ایک مزرگ جو گجرات کا ٹھیا وار کی قرید سے ان کا لوگوں نے بیان کیا کہ یہ محمد نافج جو ہیں ان کا حال یہ تھا کہ باقندہ کا کام کرتے تھے کپڑا بننے کا صرف ایک چکر لگا دینا تو کپڑا مکمل مگر ازان کار میں پڑی چھوڑ کر چرے جائے ایک دن کتائی ہو گئی بس کپڑا مکمل کر چرے نہیں گئے تو جب وہ مسجد میں گیا اور انہوں نے دول لٹکایا پانی نکالنے کی تو لوگ ان کی یہ کرامت بیان کرتے تھے کہ وہ پانی کی بجائے اشرف ہی آئیں سونے کے پاؤں رہا ہے تو حضرت سعیدے میں گر گیا کہ میری جو غرتی ہے اس کی نکت ساہم مجھے ملی ہے کہ اگر بنیا چاچت میرے پاس کام ہے کارون کی طرح لے لو پھر میری محبت کا نام کیوں لیتے ہو جو پہلے چریکہ تھا کہ جب میرا نام کام میں پتہ چھوڑ کر آ جاتے تھے آج کیوں کپڑا مکمل انہوں نے دوبارہ وہ اشرف ہی گرائیں پھر کعبہ کے بعد دول لٹکایا تو پھر پانی آیا اللہ کے بندوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے اور نماز جی ایسی کی ہے جو سب کو چھوڑ چھاڑ کرنا نماز کے لئے اٹھکڑا ہو ایک صحابی رضی اللہ کے بارے میں امام ابن حضر صحابہ ملکسنے کے وہ کہتے ہیں مجھ پر اسلام کے بعد کبھی نماز کا وقت اس طرح نہیں آیا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار ہوں تیار بیٹھا ہوتا ہوں وقت شروع ہوتا سعیدے میں گئے گئے تو ہونا تو میرے بچے یہی پھر جائیے نماز میں برکت ہوگی انشاءاللہ گاہ بہت آئیں گے آپ پر وانہ کریں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ قرآن مرد جو اللہ سے ترہے اللہ اس کو ایسی جاسر دے گا جو اس کے اگمان بھی نہیں تو گاہ بہت آئیں گے ماشاءاللہ مگر آپ اس پر جم جائیں کہ آزان سنی چھوڑ کر چلے گے عاطف علی شاہ صاحب نوروے سے پوچھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے میری امت کے بہتر فرقیں ہوں گے اور ایک حق پر ہوگا کیا یہ حدیث فرقوں صحیح ہے قادیہ نے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ سب فرقیں ایک طرف ہیں اور ہم دوسری طرف ہیں ہم سچ اور حق والا فرقہ ہیں آپ اس بارے میں ان کی یوٹیوب پر ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر لازمی ایک خطبہ اور دن میں تو ضرور ریکارڈ کروا دیں شاہ صاحب آپ کی خواہش ہے جو انشاءاللہ اردو ہمیں ریکارڈ کرا دوں گا مگر اس موضوع پر میں نے بڑی تفصیل سے باتی کی ہے کہ اس روایت کی کوئی سنت بھی ذوق سے خانی ہے اسی لئے امام ابن حدن جیسے رحمت اللہ علیہ الفصر میں اور مجد الدین فروض آبادی صفر السعادہ نے یہ بڑے بڑے نیک لوگ لے کے ہیں کہ یہ بالکل روایت جائے نہ کذب اور باطل ہے کوئی حقیقت نہیں بعض لوگ جو نا سارا لیتے ہیں کہ ہے تو کمزوری مر ساری ملاہ جلا کر کچھ نہ کچھ بات ہے تو کفر اور ایمان کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کو اتحار بنانا کہ لوگ کہتے ہیں بس ایک گروہ جنتی باقی سارے کچھ تو کافر ہی کہہ دیتے ہیں جو کافر نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دوزخین اب دوزخین کا بھی کہتے ہیں کہ وہ مخلط بھندار ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں مگر ایمان ابن وزیر اور علامہ مرمانی کہتے ہیں کہ یہاں رس میں کہیں ہی نہیں آیا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے سچے اور نیک لوگ بھی دوزخ میں جائیں گے اپنے کرتوطوں کی ویسے مگر آخر نجات پائیں گے تو رسول اللہ کو ماننے کی ویسے یہ سارے امتی برحق ہیں آپ کے امتی ہیں ان میں کافر کوئی نہیں ہمارے بھائی ہیں پاکستان سے فیصل صاحب پوچھتے ہیں کیا نماز باجماز ضروری ہے اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو کیا کیا جائے نماز کا کیا پوچھتے ہیں کہ نماز باجماز ضروری ہے اگر الگ بھی پڑھ لی جائے تو کوئی اس میں حرج تو نہیں اور اگر رہ جائے تو کوئی شریعت میں کوئی بتایا اس کا طریقہ کر کے کیسے نماز جو ہے نا باجماز جب اس کا عجد اکیلے کی نماز سے پچیس منا یا نیت آرہ ستائیس گوئیوں تک بڑھ جاتا خسارہ تو بہت ہے نا ہم ٹکے کی ٹکے کی خاطر کہتے ہیں کہ گاہ کیسا ہو کوئی ایک ٹکائی زیادہ مل جائے تو جس نماز کا اچھنا سواب ملتا اور کئی رویتوں میں تو ایسا بھی جو لوگ نماز سے پیچھے رہتے تھے مناتقین وغیرہ آپ نے قرمایا اگر بچے اور عورتیں میرا جی تو چاہتا کسی کو نماز کیلئے کھڑا کر دیں اور انہیں لے جا کر ان کے گھروں کو جلا دیں بھائی بڑی آئی اس لیے باجمات پڑھ نہیں جائے اور رہ جائے یا کوئی آدمی چاہتا کسی جگہ رہ رہا ہوں دوسرا جماز کیلئے کوئی نہیں تو آپ سب حضرات سن لیں کہ ازان اور اقامت ہر شخص کے لئے سننا تھا بے شک باجمات ہو یا اکیلہ باجمات ہو تو ایک ہی ازان اور اقامت کافی ہے ورنہ ہر آدمی ذمہ آ رہا ہے کہ جب وقت نماز کا آئے تو فرض کر نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دو فرشتے تو اس کے پیچھے کھڑا کر دے گا ازان کہے گا تو پھر انگل فرشتے ہوں گے اس کے پیچھے سب ہوں تو آپ اپنے جل میں جماعت کی حمیت چلے اگر رہے گئے بات قسمی چیز سے ازان اور اقامت کے قلمیں کہہ کر پڑھیں اللہ تعالیٰ شاید اس کی تلافی کر دیں کتائی بڑی ہے بلکل نا قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نماز ہوں گا اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے جبکہ ہم اپنے ادگر نگاہ ڈالتے تو نہ شکرے لوگ زیادہ متکبر اور کامیاب نظر آتے ہیں خوش بھی نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس آیت مبارکہ کا صحیح حل کیا ہے جن لوگ کو اللہ نے دنیا کا مارو دولت فراما دیا مگر اس کے باوجود وہ نا شکرے ہیں متکبر ہیں ان کو اگر زیادہ دولت نہیں ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کہ یہ نا صندوق ہم ان کے ساتھ بلائی کر رہے ہیں اور اچھا سلوک ہو رہا جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی آدمی کے جسم اگر موٹا ہوتا جائے سوچتا جائے تاندروسنا ہو جسم تو اس کا مطپہ جو ہے نا بظاہر نظر آتا بہت موٹا ہو گیا مگر وبال ہی ہے نا اس کے لئے ایسے لوگوں کے لئے وہ دولت وبال ہے لانت ہے یہاں نہیں تو اگلی دنیا میں قصر نکل جائے گی مہا اللہ تعالیٰ سزا دے گا بلکہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے نام برا ہوتا ہے اس لئے تکبر اور ناشکری سے بچنا تھی باقی اللہ تعالیٰ کا جو بات آ رہا ہے کہ میں جو شکر کرتے ہیں ان کو اور دوں گا تو آپ درہا زندگی کا جو ہے نا مانا اس کو لمبا کریں نا کہ زندگی وہی نہیں جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں یہاں بھی بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتا مگر ابھی کسی وجہ سے یہاں دینا مناسب بنا ہو تو اگلی دنیا پر رکھ دیتا ہے حضیث پاک میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے جنت میں ایسے محل بنائے جن کی دعائیں یہاں نہیں قبول ہوئیں تو اب ان کو کہا جائے کہ تمہاری درخواستیں پیننگ پڑی ہیں اب ان کے جنت کا جو پہ لینا دے لو تو جن کی دعائیں یہاں قبول ہونے اس دنیا میں وہ بھی اسحاصل کریں گے کہ کاش ہماری دعائیں قبول نہ ہوتیں آج کے دن کے لئے رکھی ہوتیں آپ فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ اپنے واضح سچے کرے گا مگر جیسے آج مل گیا یا کل مل گیا موقعوں پر نا اس کا آجر اس کو دیتا شکر کا آجر ضائع نہیں جاتا بلکل لازید انہاکم مگر اس میں یہ نہیں بیان کر کے یہی فوراں دے دوں گا دوں گا بلکل دے گا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے یہ آقبت میں دے عامر بشیر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں جناب میں نے زندگی میں بہت نمازیں چھوڑ دی اب نمازیں اب تو نماز بقائرگی سے پڑھتا ہوں مگر پیچھے رہ جانے والی نمازوں کے بارے میں شریف پریشان برائے مہربانی قضائے عمری کا طریقہ بتا دیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ قضائے عمری کی بجائے نہ بائندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ نماز بقائرگی شدا ہو سنتیں اور نفر کو زیادہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ پچھلے فرضوں کی کمی پوری ہو جائے گی بڑے بڑے نیک لوگ ابن چینیر نے حضم دیسے کہتے ہیں کہ کسی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرور اللہ معاف کرنے والا مگر باقی بہت سے بڑے بڑے نیک لوگ کا بھی خیال ہے کہ مسلم اگر چھوڑتا رہا نمازیں تو وہ چونکہ قائل پلان کی فرضیت کا وہ اس کے لیے مقرض بن گئی تو اس کے لیے امام شافیر حمد اللہ نے جو بات تجویز کی وہ بہت ٹھیک ہے بوجھ بھی نہیں بڑھتا اور عذاب بھی ہوتی جاتے ہیں کسی نمازیں کہ وہ سنتیں اور نفر جو ہے نا نمازوں کے ساتھ ان کو ان فرضوں کیلئے سے پڑھا رہے ہیں سنتیں چھوڑ دیں اس کو اس طرح نورٹ کر دیں کہ میں جو زور کی چار سنتیں یہ کوئی چھوٹی زور پر رہا ہوں اسی طرح ہر نماز کے ساتھ یہ وقت ملے تو سترہ رکھتے ہیں صبح دوپیر شام دب بھی موقع ملے سارے دن کی کٹھی قضا کر دیں زیادہ کبھی موقع ملے تو کر دیں دو فجر چار زور چار اثر چین وقتوں کی قضا کی ضرورت کرنا ہے تو کر لیں ورنہ آپ بھی فکر ہو جائیں اللہ بہت کریم ہے مہربان ہے وہ اتنا سخت گیر نہیں آپ بس اب اللہ سے دعا کریں کہ اب مجھے سیدہ راستہ مل گیا اللہم سبت قلبی علا دینک ماہ یتنی اپنے دین پر میرے دل کو جمائے رکھ اور اب جب میرے دل کو تُو نے حجاز دیئے تو ٹیڑا نہ ہونے جانا تو وہی اس لیے داتا ہے یہ دعا یا اللہم مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک پڑھ کے را کریں میں آپ سب پڑھیں سب موتاز ہیں دل کے بلدنے کا پتہ نہیں کس وقت مدر جائے اس لیے اللہ سے دعا کریں کیا دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر جمائے رکھنا اللہم مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک محمد شہزاد پاکستان سے پوچھتے ہیں براہ کرم ضعیف احریز کے بارے میں کچھ معلومات دے رہیں آپ اکثر ان کا رات کرتے ہیں کیوں جب امت مسلمہ میں ایک علماء کا گروہ ایسا بھی موجود ہے جو ضعیف سے اس دلال کو جائز سمجھتا ہے کیا آپ میں اس بارے میں تشدد بھی پھائے جاتا ہے ضعیف روایتیں اگر اس قابل ہوتی کہ ان سے استدلال کیا جا سکتے تو صحیح نہ ہوتی پھر یہ تقسیم کرنی کیا ضرور موضوع جو ہے منکرت ہو تو بالکل عزی کی ٹوکڑی میں پھینکیں صحیح اور حسن سے استدلال کریں ضعیف روایتوں سے کوئی آر مرد کی استدلال نہیں کر سکتا کہ کوئی مسئلہ ثابت کرے البتہ یہ کہتنے ہیں کہ اگر اس میں سواب بیان کیا گیا ہو کچھ یا عذاب بتایا گیا ہو کسی عمل کے نہ کرنے سے تو آدمی یہ سمجھ کر کہ اگر حضور نے نہیں بھی فرمایا دیار یہ نیک کام اگر کر لیں گے جس میں خود کر لے چھپ سے پا کر واز تبلیغ اس کی کرے کہ حضور نے فرمایا دوگو تم بھی کرو اس طرح تو بہت بڑا بہت سر پر آ جائے گا ذمہ داری آ جائی جو بعد رسول اللہ سے صحیح ثابت نہیں وہ کیا کر ہم ٹھکانہ جہنم میں بنائیں اس لئے ان سے پوچھیں کہ یہ متواتر حضیث جو ہے کہ جیسے نے میرا نام لے کر کوئی بات کی جو میں نے نہیں کی حلیتہ بابا مخادہ میں نے تو یا تو یہ کہیں کہ حضور نے فرمایا یہ نہیں کہتے پھر آلم کہتے ایسا رضایت کیا گیا ایسا کہا جاتا ہے ایسا کتابوں میں لکھا جان چھڑاتے ہیں مجھول سیگھوں سے ورنہ اگر صاف کہیں کہ حضور نے فرمایا صحیح زعیف کا فرق ہی مٹ جائے تو زعیف حضیث ہیں لائق تو اسی ہیں کہ ان چھوڑ گئے بہر المصرح نہیں ان سے ثابت ہو سکے کوئی استدلال نہیں کر سکتا ان میں سلاب یا عذاب جو بیان ہوئے اس کی بیان سے اگر خوش ہو لے کہ اس نفر الماض کا اتنا ثابت کوئی اللہ ذوالفضل العظیم ہے اللہ کا فضل بہت بڑا بہتر یہ ہے جس رہ صلی اللہ حضیث زعیفہ والموضوع کے مقدمہ میں علماء عزمانی بہت بڑے نیک لوگوں کو بیان کیا وہ کہتے ہیں زعیف سے کسی طرح تعلق نہیں رکھنا چھوڑنا چاہیے مسئلہ تو ثابت کرنے کیا پیش کرنا بالکل غلط محمد صاحب ایک سوال آیا ہے جس کے بارے میں ان صاحب پر نے لکھا نہیں گیا کہ وہ کون ہیں لیکن وہ پوچھتے ہیں جناب کچھ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی کی وجہ امام مانتے ہیں اور خود کو لہوری گروپ کہتے ہیں آیا یہ لوگ اسلام کی نظر میں مسلمان ہیں یا نہیں بظاہر ان کے عقیدے میں کوئی قرابی نہیں آخر ہر فرقے کا کوئی لوگ کوئی امام تو ہوتا ہے امام کی بات الگ ہے کھویار ہمارے امام اور جس کو لوگ مانے اول تو امام ساری دنیا کے رسول اکریم رسلامی احمد اور کسی امام کی کیا ضرورت اور اگر برفض کسی نیک آدمی کے باڑے مقید تو رکھیں مگر جن لوگ نے یہ کیا کہ بس جو لوگ غلام احمد کو نہیں مانتے ان سے نکار تعلق نہیں بچیاں لے سکتے دے نہیں سکتے وہ اہل کتاب کے حکم میں جیسے کافر اہل کتاب مگر وہ پچھلے نبی کے امام بچیاں لے سکتے یہی وہ مقام ہمیں دیکھتے ہیں نماز جو ہے کسی مسلمان کے تیسے نہیں پڑھنی یہ ساری باتیں جو ان باتنوں نے انہیں امام سے کٹ لیا باقی مردہ غلام احمد نے جو کوئی لکھا اس سے جو نبوت کی قدر گٹی ہے یہ لوگ تو امام مانتے ہیں اس نے ایک ایسی کرسی پر کبڑی کوش کی جس کا ویل نہیں تھا اب جب پوچھا آپ نبی ہیں یا امام ہے کیا دریلے پیشگوئیاں کی پیشگوئیاں میں ہمیشہ تاویر اور حیرہ پھیری کرنی پڑ یہ وہ سچیاں نہ نکلی ان کے اپنے کہ انہیں سمجھ نہ آئے یا وہ پیشگوئیاں پوری نہ لے دے کے یہی تاکبئی میں اسلام کو سچا ثابت کہتا ہوں کہ یہ قصے کہانی مجھ پر بھی وہی آتی ہے میں جو کہوں گا ہوگا بڑی بات مگر پیشگوئیاں اتنی جھوٹی نکلیں جس کا انداز آئیں اس کے لیے پھر حقیقت وہی لکھی پڑی کہ کبھی چیزی میں فرشتہ بول جاتا سننے سے کچھ بات نہیں رہ جاتی ہے کبھی سمجھنے میں پیغمبر جو ایسے غلط کی رہ جاتی ہے نبوت کو بیڑا غرق کرنے میں اتنا غلام ہیں ان کا کردار ہیں میں نے بچپن سے لے کر آج تک میرے استاذ بھی قاضی یا نہیں تھے سب پڑھا مگر میں یہ سمجھ ہوں کہ اس شخص کو پڑھنے کے بعد نبی کوئی شاید اگر ایسے ہی نبی ہوئے ہیں پہلوں کو بھی سلام کہنا کہیے نبی تو وہ ہوتا کہ جو کہتے آسمان رمین ٹلز ہے وہ نہ ٹلز اور اگر اس کے سمجھنے میں غلطی تو اللہ کیا دیکھتا اسے ٹوک نہیں سکتا پہلے تو غلطی نہیں کرتا وہ سمجھ تھا اتنا فہم ہوتا نبی اگر غلطی کرے بھی سمجھنے میں تو اللہ کو ٹوک نہ چاہیے کجا ہے کہ وہ پچیس تی سال اشتہار دیتا رہے ہر کتاب میں کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہو گیا آسمان پر ہو گیا اس کے وارث جو چاہے کریں گے میرے نکاح میں آئے گی جب نکاح دوسری جی ہو گیا تو پھر کہا یہ بیوہ ہو کر آئے گی کچھ بھی نہیں ہوا ایسی پیش بہت رہے تو میرا تو تفسرہ یہ کوئی میدان میں قاضیانی بھی آجائے بیٹھ جائے وہاں میں اس سے بات کروں کہ بند ماننا امام تو کسی ایسے کو تو مانو کمن کو اور نبیوں کو تو رسوان نہ کریں آپ تو کہ آسمان کے سورت کی طرح بھو دشمروں میں مانو کہ صحیح ہوئی پیش کوئی منافقی ہے کیونکہ اگر یہ صحیح معنو میں ہوتے پہلے دن یہ چھئی ہے کہ جب غرام میں ارانی آیا کہ میرا دعویٰ نبود کا جو نہیں نبی مانتے تو ان کے لئے غرض کی خیز اللہ کیونکہ نبی نبی اسی طرح کہوں جیسے موسی آئی ساتھ یہ کہنا کہ امام مانتے فریب اور پھر مانتے ہیں نبی ان کو نہیں یہ کہتے کہ اسلام سے خارج ہیں ان کو بھی مسلم مانتے ہیں ملے جلے رج اور ان لوگوں کا اپنا قیدہ بھی لاہوریوں کی یہ عدارت میں بیان انہوں داخل کر رہا تھا جہا میں سب مانا کا نبی غرآن احمد مانتے وہ سے خلافت کا جگرہ پر گیا محمد علی کو کسی نے خریفہ نام منایا اور مرزا صاحب کا بیٹا من گیا بعد اور من گیا انہوں نے اختلاف کر دیا کہ مجلس ہونی چاہیے وہ انسلام کرے یہ جگرہ پھر اندر کا اپنا خصاد ہے مان سے پہلے یہ بھی نبی چھے وہ قاضیانی انگروی سی لیے دکھاتا ہے کہ تمہارے کیا تیجے سے یاد دیں بعد میں تم نے یہ یہ نعمتیں چھین نہ لے یہ سوچ مجھے پریشان کر دیتی ہے اور دل میں مستقبل میں بنے والے گناہوں کے دیں اس کے انصر ہیں یہ ہیں اس کے اجزاء ایک تو دل میں اللہ تعالی کی محبت نعمتوں کو یاد کر کر جو مال ہے گاڑی میں بیٹھے مکان آت بچے ہیں جو بھی چیز سامنے آئے ہر نعمت پر آپ اتنے دل میں یہ یاد دہانی کریں کہ میری کسی قابلیت کا سب مسلمان اس کو کریں ہر نعمت جو اب تک مجھے ملی ہے یا اندہ ملنے والی ہے ان سب فرمائے اللہ کا شکر گذار ہوں یہ کرمہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے راج سات بار تم نے ساری نعمتوں کا حق ادا گیا تو ایک تو دل میں نعمتوں کو محسوس کر کے محبت کرنا یہ دل کا کام ہے بھر جائے دل اللہ کی محبت پھر وہ پیالہ چھل کے زبان سے ہر چھوٹی موٹی نعمت پر الحمد اللہ نکلتا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اس نعمت کو خود اللہ تعالی کی مخالفت میں استعمال نہ کریں کہ اس کے دشمن کو خوش کرے ابلیس کو اور اللہ کو ناراض کرے جس نے نعمت دیئے اس لئے حضرت آیس صاحب رضی نے نعمت کا کم از کم حق یہ ہے کہ اس کو خدا کی مخالفت میں استعمال کرو جس نے دیئے میں نے کوئی دشمن آئے تو اپنا دفاع کر رہے ہیں آپ وہ اکران سن کو اٹھائیں را کریں میرے بچے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زبان سے اس کی تعریف اور پھر عمل سے اس جیس کو اس طرح استعمال کرنا جس اللہ پسانت کرتا ورنہ زبانی شکر ہے شکر کے کوئی بادل اور ڈرتے رہنا چاہئے کہ میری کسی غلطی کی وقت سے چھہنا دیں اللہ اگر مجھے حضی بدل جانے والی اسی لئے قلب کہتا انقلاب سے نکلا بدل والی اللہ سے مرد مانگتا رہا ہے کہ اللہ میرے دل کو حق پر جمائے رکھنا دانش کیانی پوچھتے ہیں پاکستان سے اہل فقہ کے درمیان نماز اثر کے وقت کے بارے میں شریع اختلاف پائے جاتا عوام نماز اثر میں شریع اختلاف کوئے نہیں باقی ساری امام ابو نگفار امتلالہ کے شاگر صاحب سب کہ ایک مثل کے بعد اثر کا وقت نہیں رہتا امام ابو نیفار امتلالہ کہتا مگرون سے بھی ایک روایت مردی ہے اس طرف ہی لاؤٹ آئے تھے اسی لئے مولانا رشیل اختلاف نہیں حدیث میں بھی ایک مثل آیا تھا آپ کے شاگر بھی کہتے تھے اور ہماری کتابوں میں محم صاحب کا اس طرح رجوع کر رہی نا ثابت ہے اس لئے یہ پک مسئلہ یہ ہے جب سایہ ڈھلنا شروع ہو تو پیر کے وقت اس وقت کتما سایہ بچا ہوا جس گرمیوں میں بہت تھوڑا ہوتا کیونکہ سور سر پر سے گزرت مکہ محم تو ہوتا ہی نہیں تو اگر نہ ہو تو پھر مسئلہ صاحب ہے اگر ہے پاؤں کے پاس سا 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 اس کو بیٹے رکھنا جمع جتنا اس چیز کا قادل ہے جس کا سا وہ اس میں جمع کر دیں اس کو نسل کہتے ہیں ایک برابر قادل اس میں اور اضافہ ہو گیا یہ پھر اثر کا وقت خرد تو اب کوئی نہیں اختلاف ساری عمد کے ساتھ مل گیا کہ سورج ڈالنے کے بعد جو سا سورج باقی سر زیم ذرا ظلم ہی ہوتا قادل کے برابر ہی ہوتا بلکہ زیادہ بھی اس میں آگے جمع کرنا ہے جس سے آپ سایہ دیکھ رہے ہیں خود اپنا ہے یا کوئی دوسری جتنا اس چیز کا قادل ہے لمبائی ہے اتنا اس میں اور جمع کر سایہ اصلی جمع مصر ایک گناہ اور اس میں بنا جائے یہ باقی یہ چاہتے ہیں اگر کوئی دو مصر کے بعد ہی پڑھے تو اس میں کوئی بڑا ہی بھکت لمبا ہے سورج ضرد ہونے تک وقت ہی وقت ہے اہود وقت پڑھ رہی جائے یا دو مصر کے بعد ہی پڑھا جائے کوئی ہر محطرمہ زینب امریکہ سے پوچھتی ہیں میں کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آگئی اور کالا جادو سیکھنا شروع کر دیا یہ کالا جادو ایک لڑکا مجھے سکھاتا تھا اور وہ میرے خانون پر بھی جادو کرتا تھا پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ غلط ہے میں نے یہ کام چھوڑ دیا اور اللہ سے معافی مانگی اور قرآن پڑھتی رہی اور دعائیں بھی کی لیکن اس کے بعد اسرات ابھی تک باقی ہیں میرے استاذ جادو گر کا کہنا ہے کہ تم نے ان چیزوں کا دروازہ کھول دیا ہے اب یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کو مکمل نہ کر دیں میں شدید پریشان ہوں میری مدد کیجئے میری زندگی مسلسل تباہی کی جانیں بڑھ رہی ہے قرآن میں چھوٹا جو ایک تھی 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 آمد ارلے پاس نہیں دیان ہے چھوٹا قرآن میں یا رکھ نہیں اللہ میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ احساس ہو گیا کہ آپ یہ چیز کر رہی تھی یہ بہت بری بات کی اللہ نے سحر کو کفری کہا تو اس سے اگر آپ نے نجات پائی اور چھوڑا اس کو تو بہت اچھا کیا کوئی اثرات بد نہیں رہیں گے انشاءاللہ اللہ فضل کرنے والا قرآن مجید کی آخری دو سورس ہیں تو جب نازل ہوگی پہلے روایس میں آتا کہ نبی علیہ السلام بہت غرض وزیفہ کرتے سے مگر ان دو کے نازل ہونے کے بعد قرآن عزی رب 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 آپ نے سب چھوڑ کہ کسی اور استعادہ کی روز نہیں یہ ہر مسئیبت سے پناہ کے لئے اور ہر دشمن جین اور سب سے بچاؤ کے لئے ہم باقی میں یہ بتا رہم کہ سورہ العراف ہے آٹھ مہ پارہ ہے چھیر کو اس کے ختم ہو گئے اور سات مہ رکو شروع ہوتا اس میں آیت پہلے شروع یہاں سے شروع ہوتی اور جا کر ختم ہوتا ہے یہ مضمون انہ رحمت اللہ قریب من المحسن چون پچپن چھپن یہ تین آیت یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ سب لوگ ویسے بھی پڑھا کریں یہ سہر وغیرہ جو صفلی عمل کوئی انک اثر نہیں ہوگا اللہ اور اگر کوئی شخص محسوس کرتا کہ اس کے گھر میں جنات کا آواز آتی ہیں کبھی دروازے کٹ کٹ آئے جاتے ہیں اس طرح کی پریشانی تو وہ سورہ آل عمران اسم اللہ کے رسول پر یہ آیت اتری یہ تیراسی نمبر آیت ہے یہ آیت جنہ اس کو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دائیں تھوڑی آواز سے جیسے میں بہت رہا ہوں اتنا کہہ دیا کریں روز گھر میں بہت زبر زیادہ امام ابن تیمی رحمت اللہ کے بارے میں آیا کہ جب کوئی شخص آتا کہ میرا گھوڑا نہیں چلتا سرکش ہو گیا بیل کام کرتا تو آپ کہتے اس کے کان حکم کے منتظر ہو زمین و آسمان کی حرش اس کی فرمہ بردار ہے تم اس کا حکم نہیں مان گے تم نے اس میں پیدا کیا تو وہ سر پر دور پڑتے تھے خورم چلنا شروع ہو جاتے تھے عقیدے کی بات کہ اللہ کو مانے اور یہ پڑے آفا غیر دین اللہ حیب کیا اللہ کے سوا کسی اور کا حکم ڈونسے وَاللہ وَاللہ وَاسْلًا مَنْفِس مَعْوَات وَاللہ کے زمین وَاسْمَان کی حرش چاروں نا چار اس کا حکم مان رہی ہے اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا تو سورہ عراف کی وہ تین آج سہر کے لیے اور یہ جنات یہ میرے بھائی بہن یں اس پر عمل کریں انشاء اللہ اللہ تعالی ان سب کو قابو کر لے گا ایک لوگ نے بڑی پیاری مثال لیا کہ آپ کسی بڑے آدمی کو ملنے جائیں جس نے حفاظ کیلئے کتے رکھے چھوڑے ہوئے اگر آپ ان سے نبتنا چاہیں کہ میں آپ کتے کو کسی طرح رکھوں تو مشکلی ہے پھار دے گا اور اگر آپ آواز میں چوری صاحب میں آرہا ہوں آپ اس کتے کو سنبھال لیں اس نے آواز نہیں اور دبو بیٹھ جائے تو یہ سارے کتے جو جو نو ابلیس اس کے چیلے وغیرہ اللہ کے ہیں اللہ صرف رہاد محمد عمرقان یہ حضرات کا قیدہ ہے کہ بارہ عائمہ منسوس من اللہ تھے اور وہ اللہ پاک سے بلا واسطہ ہدایات لیتے تھے کیا امامت امان کا حصہ ہے اور کیا سنی جنت میں بغیر اقرار امامت نہیں جا سکتے آخرت میں بغیر امامت کے بھی کام یا بھی ہو یہ امامی حضرات ان کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض وہ یہی ہے اور میں بھی اسی کا قائل میں نے بانا خود برزی کی یہ امامت جو منسوس من اللہ اور مفتر رضی انہوں نے نکال لی پورا قرآن ہم کھال جاتے ہیں تیس پاروں میں کوئی اعتنی کے رسول اللہ کے بعد ایسی اس سے بھی بڑھ کر جو نہیں مانے گا وہ آخر میں مخلط پر نار ہوگا ہمیشہ اللہ سے ڈرز رہا تھے کہ ایسی بات قرآن کو ہم سے کوئی دشمنی تھی کوئی نہیں بیان اس لئے یہ امامت اس کا کوئی ثبوت نہیں باقی وہ بارہ ہیں اور ان کے علاوہ بھی اہل بیعت میں زیدیہ کے ہیں دوسرے لوگ کے بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں بہت دین کی خدمت کی ہے وہ امت کے سرطاج ہیں اس لحاظ سے ہمارے امام اور پیش رائی ہم تو چھوٹے چھوٹے عالموں کو امام کہتے ہیں وہ اہل بیعت میں سے ہیں بڑی اونچی حسین یہ امام ٹھیک حکومت کے پیش رہا مگر یہ کہ وہ منصوص من اللہ ہم کو پیچان نا فرض ہے امام کے بغیر نزات نہیں بالکل نہیں ٹھیک یہ بات تھوڑے جنوائے میرے دوست آئیت چار شیعہ دوست ان میں سے ایک نے شروع یہاں سے کیا حضور نے فرمایا جس نے اپنے زمانے صحیح خلیفہ ہو اور آدمی انتشار پیدا کرنا ہے اس کی بیعت نہ کرے وہاں ہے کہ جو مرے اور اس کی گردن میں بیعت نہ ہو مجاہلیت کی موت مرت ہے وہ نبی اللہ سلام ہو یا بعد میں کوئی حاکم وقت ہو پھر یہ یہ صحیح ہے تو لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی بیعت یہ خلیفہ وگرہ ان کی بیعت کا ذکر ہے حاکم وقت حضور کے بعد کوئی نہیں ایسے امام بیان ہوئے نہ کوئی ذکر ان کم بارہ امام کے بارہ میں جواب نے بارہ امام نہیں کہا بارہ خلیفہ یا بارہ امیر وہ حضرت علی علیہ علیہ سلام اور حسن علیہ اس لیے یہ کوئی بات نہیں باقی قرآن مجیر کی ایک جس سے لوگ تھٹھا کرتے ہیں لوگوں نے اس کو تختہ مسک بنا رکھا اس نے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں صحیح تفسیر کے مطابق امام سے مراد نہ امام ہے نہ نبی ہے نہ کش نہیں وہاں آمال نام مراد ہے کتابوں کو میں اللہ کہتا من قبل موسیٰ امام قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام تھی دنیا کی تو امام نام لے کر آئیں لوگ اپنا اپنا صحیح تشریح یہی کیونکہ آگے ہی فکرات تھا جس دائنہ ہاتھ میں ملے گی کتاب خوش نصیب ہوں گے جن کو دمائیں آدم میرے تباہ ہوں گے وہاں آمال نام کی بات اور اگر امام بھی مراد لے نا تو امام پھر نبی سب سے برا امام ہوتا ہے اس لیے جو اپنے وقت نبی کو نہیں پہچان پھر یہ ٹھیک ہے بات نبی وقت کو پہچان اور اور اس پر امان لائے ورنہ یہود نصرہ کی طرح بیش پیش امدیاء کو مانتا رہے کچھ پیش پیش جہنمی ہوگا نبی مراد لے امام پھر ٹھیک ہے یا عمال نام مراد لے کہ عمال نام کے ساتھ لوگ آئیں گے امام بن کفیر تبی ایک حرمات ہے کہ ہم اہل الحدیث خوش قسمت ہے کہ ہمارے امام محمد رسول آسل ہم نہیں کسی امتی کی پیرضی کی سب سے لیتے ہیں باتیں وہ ہمارے پیش مرکی سے کوئی نبی کی سیٹ پر نہیں بسات سے جو دین اللہ کے رسول اللہ بتایا حلال محمد حلال انہ یوم القیام وحرام محمد حرام ہونے اللہ یوم اب کوئی نئی حدیث نہیں آسکتی یہ حضرات مانتے کہتے ہیں کوئی شریعت نہیں دے سکتے وہ نہیں پیشلی شریعت کے محافظ اس کو وہ بتاتے ہیں جی حدیق سب پوچھتے ہیں بتا دیجئے کہ ایک آدمی پہلے رشو لیتا تھا اب توبہ کرنا چاہتا ہے کیا اسے وہ سارا پیسہ لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ماضی کی افعال سے توبہ کر لے اور مستقبل میں اس بندے بھی زندہ یا اس کے بیٹے تو واپس کرنا ہی اصل طریقہ اس سے معافی مانگنا اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اچنا تو کرے کہ ایک حصہ جیسے صاحبہ کرام کو اپنے غرفیوں پر جنگ طبوب سے رہ گئے تو پھر انہوں نے کہ ہم نے سارا مال اللہ کے راستے تو شاید معافی کا سمان ہو لیں گا مال صاحب طارق نماز کی حیثیت اسلام میں کیا ہے جو لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں تمام ہفتے کی نمازیں چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہو جائے یہ خیال بھی موجود ہے عمد کے بڑے بڑے لوگ اس کے قائر یا تھوڑے لوگ کائل ہوئے کہ وہ سچ مجمو مستعد ہو گیا باقی حالہ کہ ہمبلی ہیں جیسی ان کی کساب نہیں ہونا ہے اکلا کہ ہمارا یہ تشہد ہو جائے کہ وہ کافر ہے اس کا جنادہ نہ پڑھو یہ نہیں کسی نے کیا چھوڑ نمازیں چھوڑنے والے بھی امد میں رہے کتائیاں کرنے وڑے منکر نہ ہو جائے فرضیت کا سرے سے یہ نہ کہ کوئی فرض نہیں نماز یہ کیا ہے پھر تو کافر ہی ہو گیا ورنہ اگر قصور مانتا اطراف کرتا کہ میری کو تائیت نمازیں تو پانچ ہی ہیں کبھی کبھی پڑھ ہی لیتا تو صحیح یہ ہے کہ اس کو اسلام سے نکل ایسا رہی کہ اس کا یہ فیل کافر مالا مگر وہ خود کافر ہو گیا نہیں حرکت اس کی شان کے لیکن مسلم ہوتے تو توبہ کرے مہویش پاکستان سے پوچھتی ہیں کیا قرآن کریم کی صورتیں خاص ترتیب سے یاد کر پڑھنی چاہیے یا انہیں بے ترتیب بھی پڑھا جا سکتا ہے نماز میں یا آگے پیشے اگر آپ قرآن مجید کی صورتیں مقصر مقاموں سے پڑھنا چاہے ہوں آگے کی پہلے پڑھ 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 کوئی بات نہیں امام بخاری رمطران نسی پر باب باندھا کہ ایک صورت پڑھ لی مثلا نماز پڑھ آدمی سورہ نحل پڑھی اور سورہ یوسف پڑھی دوسری رکھ میں حالانکہ سورہ یوسف جن چار پانچ سورت پہلے اس سے تو یہ کوئی ترسیب لازم نہیں بھول جائے کہ پہلی رکھ کی قرآت پہلی کے ساتھ ختم ہوگی آگے پیچھے جہاں سے جی چاہے کبھی کہتے ہیں اگر چھوڑ کر پڑھے دو یا زیادہ سورت چھوڑ کر اگری پڑھے یہ ساری پبندیاں اپنی طرح سے بنائی بلا جج جہاں سے چاہے نحل قرآن مجید پڑھ نماز چھیک کی یاد کرنے میں کوئی ترطیب لازم نہیں البتہ کوئی ترطیب کے ساتھ قرآن مجید سنا ترطیب پڑنا چاہی ایک صاحب پوچھتے ہیں مجھے کسی نے کہا ہے کہ زکاة دو چاہی ایک طرح سونا پر ہی کیوں نہ ہو آیا زکاة ایک طرح سونا پر واجب ہے نہیں زکاة کا سونے کا نصاب ساڑھے 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 کام پڑھ مگر نصاب سے کام پھر ساڑھے ساڑھے ساڑھ سونا کر نصاب وسیع مقتر پاکستان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کزن مہرج صحیح نہیں جبکہ ایک صورہ میں رسول خدا کے لئے ان کی کزن حلال اور جائز قرار دی گئی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس آیت میں کتاب رسول خدا سے ہے عام مومنین سے نہیں یہ ڈاکٹروں کی باتیں جانا کزن مہرج کی اثرات یہ سب غلط ہیں برکل قریبی رشنوں میں لوگ نے نکاح کی ہیں حضور علیہ السلام نے کی ہیں اور جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے لئے خاص ہے خال ست اللہ کا من دون مومنین یہ ان کی باطنی درست وہ کہا گیا نا رسول اللہ کو صرف آپ کے لئے حلال ہے وہ پھپی زاد یا چچوں کی بیٹیاں یا خالہ کی بیٹیاں حضور پر یہ پبندی تھی خالہ وغیرہ کی باطنی بیٹیوں کی اس میں تھا جو تیرے ساتھ جنہوں نے حجرت کی آپ کے لئے مہاجر جو ہو نا وہ خالہ کی بیٹی آپ کے لئے حلال ہے اور یہ کہا مسلمانوں پر یہ پبندی نہیں وہ بے شک حجرت کی اور یہ قضل مہرج نہیں رکی صرف حضور کے لئے دیرہ تنگ کیا کہ رسول اللہ کا گھر دین کا مرکز ہے یہ ایسی عورتیں نہیں آنی چاہیے جو دین پر بات کریں اسی لئے آپ پہلے کتاب عورتوں سے بھی نکار نہیں کر سکتے یہ خالہ اور پھکیوں کی بیٹی مومن اور حجرت کی انہوں نے یہ اللہ کے رسول کا گھر یہ سالسی آگئی تو سارا تباہ کر رہ دیں اور کبھا دیں ایک نوزوان پوچھتے ہیں کیا مسلمانوں کو مذہبی جگرے چھوڑ کر دنیاوی تنیم کے رسول کی طرف نہیں آجانا چاہیے یہ ہی مسلمانوں کو روج دے گا اور زوال سے نکالے گی کیا وہ جو بات تھی نا تتہوں کی بیٹیا سارے وہ میں سورہ حضام میں سے پڑھ کہ آپ کے لئے جو بیویاں حلال کی بتایا جن کے میر آپ نے دی ہیں جو نکال آئے وَبَنَاتِ اَمَّكَ وَبَنَاتِ اَمَّاتِ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِ تیرے تتہا کی بیٹیاں تیری پھپنیوں کی بیٹیاں تیری خالا کی بیٹی مامو کی بیٹیاں تیری خالوں کی بیٹیاں یہ وہ حلال ان میں سے اللہ تی حادر نہ مار جنہوں نے تیرے ساتھ حجرت آپ کو قرآن دیا ذہرہ تنگ کر دی ہم کرتے نہ رشتے میں تو کوئی نہیں ہمارے لئے سب ہرار لئے ختم ہو گیا نئے معلوم اس میں ابھی ایک کیسے رو کرے امر بالمعروف نہیں اندر منگر کیا ریاست کا کام ہے ہر فرد کا کام ہے یا ریاست کا کیا لوگ صرف نماز روزہ حج زکاة یا عورتیں پردہ اور مرد داری رکھ لیں اور اسی طرح عمر بالمعروف اور نئے ان منکر بالکل جیسے چراک کا کامنا کے روش نہیں دیں اگر کوئی چیز نیٹی اور شیری نہیں جہاں مرائی جائے ان سے مٹھاس پیدا کریں جیسی طرح کلمہ گو کہ اندر یہ چیز ہونی چاہیے خوشبو اس کی مہک اگر مسلم اگر برائی سے نہیں روکتا تو اسلام اس کا کمزور ہے آپ نے درجے کے رہے ہاتھ سے روکنا آخر میں دل میں مراجان یہ بھی ختم ہو جائے تو رائی ایمان کی بھی نہیں تو اصل میں تو یہ ہے کہ اپنے دائرے میں جتنی جتنی علم بھی ہو پورا جانتا آدمی کہ یہ واقعی دین میں جائے جائے نا امر بل معروف اور نئی منکر کرے کہیں ایسی باتیں نہ سے لوگوں کو سکھانا شروع جو خودی دین علم ہونا چاہیے پڑھ کرو یا کسی عالم سے سیکھ کر پہلے اس معاملہ میں خود علم حاصل کرے جہاں تک پوچھا سکتا پوچھائے کوئی عمل بارروف اور نئی منکر کریں اگر حکومت اس طرف توجہ کرے اصل کام تو اسی کی کرنے کام مگر سارے کام حکومت نہیں کہ میرے ساتھ ایک دوست ہے کیا حکومت میرا کام ہے کہ میں اس سے پرہیز کریں تو ہر مسلمان کا یہ فریدان جس کو علم ہے اور وہ بات پنچا سکتا پوچھائے نوجوان کے پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ مذہبی جگڑے چھوڑ کر دنیاوی تعلیم حصول کی طرف نہیں آجانا چاہئے کیونکہ دنیاوی تعلیم مسلمانوں کو روچ دے سکتی ہے زوال سے یہی چیز نکال سکتی دنیاوی تعلیم یہی مسلمان کیلئے بلکل لازم ہے کہ دنیا کے لیے یہی ہے حاکم کربا خلیفہ ترلات اس لیے یہ علوم بھی سارے سیکھ لیتے ہیں مگر اس کا پہلا جو جگڑے چھوڑ کر جگڑے رمیہ ہر جگہ کوئی دارشوارہ ہیں ان کی رائے مختلف ہو گئی ہیں عربی عبارت اس کے سمجنے میں کئی چرز میں ہو سکتے تو کیوں گبرات تھے میرے جو فارسی وردو کے استاد سالہ سالہ پر ہم کرے بڑے کابر تھے مولانا محمد آیات نے ایک جنب بات سنائی بڑی قطعے کی بس ساب بڑھاتے تو غنی ایک ایسے مقام پر اس کو رہنا پڑ گیا رات کہ وہ جانتے نہیں اب نماز فضل کے بعد مولی صاحب درس دینے لگ اس ہی کی مسلمی کا تو انہوں نے ایک شعر کے سترہ معنی بیان کی یہ بھی بنتا ہے اب غنی سنتا رہا حیران کہ میرے میں یوگڑی کنجا ہی ہوں جیسے نے یہ مسلمی لکھی میں حیران ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کوئی سنتا علم دیا کہ آپ نے اس شعر کے سترہ معنی بیان اور میں سوچ تا رہا کہ واقعی وہ تکلف نہیں تھا بنتے بھی مگر آپ یقین جانے میری مراج یہ سترہ کے میری مراج یہ مانا دی اٹھار رہا اس لئے اللہ رسول کی بات سمجھنے میں اگر اس طرح اصطلاف ہو جائے فساد نہ ڈالیں امت میں کسی کافر بیدیل کہیں آپ نے جو صحیح سمجھ ہے اس کو کہیں مجھے تو اللہ رسول کی بات سمجھ آئی تو انشاء اللہ حضور کی امت کو ٹکرے نہ کرو یہ کافر ربیجین کہ کر ایک دوسرے پس جو بم برس رہے اس سے توبہ کر صحابہ کرام کے دور سے یہ شیعہ یہ خارجی سارے گروسی وقت حضرت عثمان جنگ دور میں پیدا ہو گئے چلے آرہے مگر سارے امت جو ایک مسلم سمجھ گریب کچنی بڑی بات ہے جو امام شبکان نے خطابی کے حوالے سے لکھی کہ خوارج اپنی پوری ضرارت کے باوری بہت مرآہ سوائے حضرت ابو بکر مرآہ کے بعض باروں کو نے رکھا رکھا دیا کہ جو علی سے درے ہے اور بعض میں علی بھی سالسی کے پاس کافر ہو گا علانی کافر کہتے مگر کہا کہ اتنی گمرائی کے باب جود مسلمانوں کا ایک گروہ ہے ان کو نہ کافر کہنا چاہید ہے خدا کے لئے یہ امدی ہے اس تک میری آواز پوزائیں کہ اگر سمجھ انہیں کچھ اختلاف بھی ہو گیا جہانت داری پیدا کریں اور اس کی مناہ پر گروہ بندی نہ کریں کہ بس وہ ہی ٹھیک ہے جو میرے ساتھ ہے دوسروں کو بھی حق کی اگر انہیں ایسی تشریح کی ہے جو زمان کے لحاظ سے بن تھی اس کے پاس دلیل ہیں تو آپ کیوں جنت کے دروازے پر پر پیر دار کو اور ظاہرین کو مارنے کو رباد گاؤں کو تباہ کریں سب گروہ سے تباہ کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی بے شمار رحمت ہوں کہ جب انہیں گھر لیا گیا اور وہ نماز پڑھانے سے بھی روک دیئے گیا تو آدمی نے آکر پوچھا عبداللہ بن عدی بن الخیار جذباتی ہوتے کہتے ہاں ایسے بیمانوں کے پیسے کیا نماز صرف زبانی برا پرا نہیں کہے قتل کے لئے آئے تھی قتل کر بھی دیا آپ نے فرما نا عبداللہ نماز ایک بہترین کام ہے جو کو آدمی کرتا ہے اس لیے جب وہ عالی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جب وہ بڑے کام کریں گے مجھے کوئی تقریب دیں گے اس میں ان کا ساتھ نماز کہا کہ نماز نہ ان سے الگ کرنا پھر کیا ہوا وہ میرے ساتھ زیادتی کرنا نماز صحیح بخاری پڑھ امام حسن بصری رحم طلال کیا کہ تو بلتی کے پیچھے نماز بلوی حضرات کو کہ جاتے ہیں کہ یہ بلتی نکالی ہوئی یہ تو چھوٹی بلت ہے کچھ کام ہے جو ہم کہتے ہیں بلت ہیں وہ حسنہ کہتے ہیں وہ عقیدے کی بلت ہے کہ کوئی خارجی ہو گیا کوئی رافضی ہو گیا کوئی ناصبی ہو گیا کوئی موت اللہ ان کے بارے میں کہ بلتی کے پیچھ نماز پڑ اس کی بلت کا بار اس پر تو اللہ اس امت کی بیڑی سمار دے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے جلوں کو متحد کرے یہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کرنا سینوں سے لگائیں علم سے اگر کسی کو سمجھا سکتے کہ تیری بات میرے خیال میں درست نہیں بس یہ کہیں وہی نہ مجھے آتی نہ کسی اور کوئی نہ کہ جو میں کہ رہا بس یہ ہی آخری بات ہو سکتا میری بات غلصی ہے کیسی نیک بات اللہ کے بندے کہ گئے جب ان سے پوچھیں کہ امام وہ اتنا جو تم اختلاف ہے اس کی حقیقت میرے خیال میں میری بات درست ہے اس کی غلط ہے مگر ہو سکتا میری غلط تو اس کی درست ہے یہ سارے جو ہے نا بے معمولی مسائل ہے جن کو کفر ایمان کا مسئلہ پر آرکھا خدا کے لئے یار الحدیث اور اہل اشقا گر آدم کہ جیسے حضور نے کبھی اگر بالفرض آپ کے خیال میں کبھی چھوڑا بھی ہے تو سنت کا یہ ہی رفعہ زین سے بھی نوا سنت چھوڑ دینے میں کوئی حرج میں تو خدا کے لئے یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پارا پارا نہ کریں اگر کوئی بیٹا نالائک بیٹے ہوتے ہیں کچھ بچے نالائک بھی ہوں تو اس کے بیٹا ہونے سے نہیں نکل جاتے اسی طرح آپ سمجھیں کرو اس کو تباہ نہ کرو اللہ کے رسول کا رشتہ خیال میں لاکر ان کا نام لیتے ہیں جو ہندو ہیں عیسائی وغیرہ وہ کچھ دور ہیں وہ ماذا اللہ حضور کو کذاب اور کچھ نہ کچھ بکھتے ہیں یہ ایسا تو نہیں کہتے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں حضور پر ایک دوسرے سے بڑھ کر تو کیوں ان بیچاروں کے پیچھے پڑے ہوئے مسلم مانو سب کا احترام کرو سب کی کتابیں پڑو اور انہوں سے اچھی باتیں لے لو انہی دنوں میں میں آپ کو مسئلہ کی بات پلا ہوں کہ ملنے کی مجھائے اور ایک فتوہ بھی دے گا کہ آج میں لکھوں تو انہوں نے کہ ہم تواف نساء کرتے ایک تواف اس لیے سے کرتے ہیں بعض میں کہ عورتیں حلال ہو جائیں جب تک وہ تواف نساء نہ کیا جائے ہمیں یہی بتایا گیا کہ پھر قیامت تک اس کی بیوی اس پر حرام ہے اس لیے سنی تواف نساء نہیں کرتے آجاتے میں نے تواف نساء نہیں تواف نساء کرتے آپ بھی کرتے آخر میں مکابہ سے بچھنی سیعہ حرام نے خود ہی مانا کہ جب ایک تواف انہیں فرد حج کے بعد کر لیا تو کام تو بن گیا آخر نہ کرتے تیرے سے ویسے ہی آجاتے عید کے دن کے تواف کے بعد پھر ہماری اور میرے پاس ایک کتاب تھی جو بڑی میرے سے لی تھی بچے ہی مجھے فوٹو سیٹ کرا کے لائے مولانا محمد سیعیوں کی اور اس کے بعد اس نے کتاب بنائی الفقہ اور المضا بل خم پانچ مذہموں میں فقہ اکٹھے آتے جاتے ہنفی کیا کہتے ہیں شافی مالکی ہمبری اور جعفری کیا کہتے ہیں تو پھر مجھ سے لے گئے کہ میں اس کا فوٹو سیٹ پر آکر پڑھے دکھے آدمی پھر آپ خونہ مرازم بھی آئے گا فتوہ لے جائے گئے کتاب ہی واپس کر جائے اللہ کے لئے ایک دوسرے کا پڑھو بہت موطی ہے بکھرے ہر جگہ امام محمد ابو زورہ جیسے فقہ میں اتھارٹی تھے وہ کہتے ہیں جب ہم پڑھا کرتے ہیں فقہ تو شیخ ابراہیم محمد اللہ وہ کئی مرتبانہ بیس کے دوران کہتے ہیں کہ امامیہ کا یہ قواد ہے اب ہم نے کشابیں پڑھیں تو اس میں امامیہ کا ذکر ہی نہیں رہا تو ایک دن میں پوچھا آئیے کون امامی ہیں جس کا بیٹا یہ ایک مسئل گروہ ہے امت کا جس کے پاس دفتر حیرم کے حدیث تصیروں کے جس لیے یہ لوگوں نے کیوں دیواریں کھڑی کی کہ اس کا نہیں مان اس کا نہیں سب کا پڑھو پھر انشاءاللہ عمد کو جتنے مسائل در پیش ہیں اور یہ احران ہوتے ہیں لوگ کہ اس کا کیا حل ہو جائے گا مجھے یاد آتے ہیں شیخص رحمت رحمت اللہ خوط ہوگا جہا محضر کے شیخ جب یہ بات آئی کہ عورت قتل ہو جائے اس کی جیت مرد کی جیت سے آدی ہے اگر خون با پر سیسر آلو کہ کچھ رحمت دے کر سر ہوتی مرد کی دگنی ہے عورت کی آدی اب اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یاد عورت بیچاری جو اس کو گھٹی سمجھ جانا تو انہیں کہ اس کی عادی تو شیخ نے کہ ابن علی فلا فلا بے شک امت کے لوگ اچھ ابن علی اور آسان وغیرہ کہ برابری ہے ان کی بات لے رہو تاکہ لوگ اسلام پر کرتا تو یہ مثالیں میں سے یہ دے رہا ہوں کہ امت پڑھو سب کا انشاءاللہ تم یہ ہی دیکھو گے گرستہ ہے جس میں ترہ ترہ کے پھول ہیں اور ذوق مرہوم کی بات ہے گلہائے رنگ رنگ سے اہزین تے چمن اے ذوق اس جہان کو اہزیب اختراف لوگ پریشان ہوتے اختراف اختراف کیا یاد عالموں کی رائے سمجھ جائے اس سے بہت کچھ ملتا کسی سے کوئی بات سمجھ میں اگر کوئی غرصی ہوگی پھر کیا ہو وہ نبی تو نہیں تھی یہ دیواریں جو کھڑی کر دیواریں کہ ہم نے سنیوں کی کتاب کو ہاتھ نہیں دکھانا دیو بندی نے آر حضرت فاضر بریل بھی کتاب کو نہیں دکھانا انہی جنہوں میں ایک موقع پر گیا انہوں بلایا تھا میں نے بیان کی اب میں نے کہ جو لوگ کٹھے ہوتے اور گھر والے کھانا پکا کر کھلاتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے صحابی بیان کرتے ہیں حضرت دریر کہ لوگوں کا اجتماع میت والے کے پاس اور ان کا کھانا پکا کر کھلانا اس کو ہم جاہلیت اور کفر کی عصم امار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھانا مر لی حرام میں نے آگے پیچھے ولیمہ بیٹے کا کرے حقیقہ کرے سارے کھاؤ پی یہ جس کا مر گیا اس غریب کو چاہیے دوسرے رو کھانا پکا کر اس گھر میں جائے اب بڑیلوی حضرات کو چاہیے یہ مسئلہ پھیلائیں کہ آدھا رسالہ عربی میں سوالوں کے جواب دیئے آدھا اردو میں اسی پر لکھا کہ موت پر داوت ای اس کا گھر ہو جار پورا رسالہ جلی اس سوال کہ میں بلاندہ آواز سے اعلان کرتا ہوں کہ جن کا فوت ہو جائے ان کے گھر سے داوت خانا ناجیز ہے منع تو دین تو سب لوگوں کے پاس پڑھنے سے پسا چلتا مولانا صاحب ایک نوجوان کا سوال ہے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے وہ پوچھتے کہ امامہ باننے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں امام بن حنبل کی رائے کی رائے اس بارے میں پہلی بات یہ ہے اس کی فضیلت میں جو لوگوں نے رویت نے جو بیان کرتے خلط بات یہ سنت نہیں عادت جس علاقے میں رواج تھا بانجھنے کا اٹھائی کرے اس کو کہے نا کوئی امامہ صحاب ہے یہ بات نہیں عادت کو سنت بنانا یہ دین میں اضافہ ہے عربوں کا طریقہ خاص کسی خنجوروں کی منی چپل پہنتے تھے یا کرسہ نے ثواب کی چیزیں بتائیں نبی ہونے کی چیزیں نبی ہو نہ ہوتے تو پہلے بھی کرسے سہر بات وہ چیزیں نہیں دین تو امامہ وغیرہ کوئی دین نہیں باقی باندھے تو امام احمد بن حمل کہتے تحت الحنق باندھے اگر باندھ رہی ہے تو عربوں کا طریقہ پہنچے لائے گرے کے نیچے سے پھر کندے پڑ لائے گرے پیڑ کر وہ ادھر پھینک دیکھ اوپر ہی لائے گا یہ تحت الحنق کہلاتا وہ کہتے ہیں اگر باندھ نہیں تو عربوں کی طرح باندھو تحت الحنق آخری سوال مختر مہینہ پوچھتی ہیں مولانو صاحب میرے والدین دست میں کل برسی چہل میں زبردستی شرکت کا کہتے ہیں میں رسومات کو نہیں مانتی ایسی صورت میں کیا کیا آپ نے رسومات کو مانا ہے اور اب اگر اس پر اسرار کرتے ہیں تو ان کی غلصیت یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بیٹے بیٹی ہیں ان کی پیڑوی کھریں اللہ تعالیٰ پر بھی شرکت آپ کر رہے کہ والد ذہن کی کہنے کی بیٹ جائیں مگر وہاں موقع ملے تو اپنی بات پوچھائیں کہ دین میں یہ باتیں کوئی نہیں جب آپ کی طرف سے فریضہ کام پر دین اضا ہو جائے دین آپ نے پوچھا دی یا کہیں میں اباج کوئی آپ کی خوشیوں یا غمیوں میں شریک ہونے سے دین نہیں مگر یہ کوئی نہیں دین میں حسول کریم علیہ السلام نے اور صحابہ نے جو کیا کہیں سے کوئی بتائے کہ حضور کے پاس لوگوں نے یہ کی آپ نے یہ باتیں کی اگر نہیں کی تو ہمیں نہیں کرنی کی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ نے ان سوالات کے جواب دی اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کے لیے سے اجازت چاہتے ہیں ابباد صاخر میں جہاں جہاں میرے بہن بھائی بیٹھے جو سوال بیٹھے جو سن رہے میں جیسے شورش کاشمیری مرہوم سے ان کو خط لکھا مولانا بلکظام آزاد رہم جو جو جہاں بیٹھا ہوا اور محبت دین کی ویسے کر رہا مجھے اور دین کے بارے پوچھ میری طرح سے ان سب پک سلام پہنچے میں ان سب کو کہتا ہوں اللہ خیر سے رکھے دنیا اور آخر سوار السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ